موسیقی آج کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ دن آئے گا اس کے دو وجہیں ہیں ایک دو ہزار چودہ میں تیلنگانہ راشت بننے کے بعد بھی لوگوں کی جو آکانکشہ تھے آپکشہ تھی جس کے لئے تیلنگانہ کے جنتہ نے کئی صدیوں سے الگ راشت کی مانک ہی تھی لیکن آٹھ ساڑھے آٹھ سال میں جو کچھ بھی تیلنگانہ میں ہو رہا ہے اسے روکنے میں جو مین اوپوزیشن رہی کانگریس پارٹی پوری طرح سے فیل ہو گئی ہے اور آج تیلنگانہ فرسٹ کے موٹیویشن سے ایک طرف کی بات کر رہا ہوں میں تیلنگانہ فرسٹ کی موٹیویشن سے جو تیلنگانہ کے لوگوں کا حق ہے جو ان کی مانگ رہی ہے ایک اچھی سرکار کی آج میں سمجھتا ہوں کہ پورے وشو میں اتنی بھرشت سرکار کہیں بھی نہیں ہے اور ہم لوگ آگے چلنا چاہیے ہم لوگوں کو تیلنگانہ فرسٹ کا نعرہ لے کر کیونکہ ٹی آر ایس کا نعرہ ہے فیملی فرسٹ سو اٹل بھی افائٹ بیٹوین تیلنگانہ فرسٹ ان ٹی آر ایس ان فیملی فرسٹ کہیں ایک وہاں پر لوکل ایشو جو کافی دن سے وہاں کے حالات جو بگڑ رہے تھے چنتت رہا اور کیسے وہاں کے ٹی آر ایس کے کو صحیح ان کی جگہ دکھانا ضروری ہے اور دوسری طرف آج دیش میں آدھنی پردھان منتری نریندر موڈی جی کی نیترتوں میں جو وکاس کے طرف دیش کو آگے لے جا رہے ہیں پچھلے دنوں میں موڈی جی ہیدر آباد آئے تھے وہاں پر انہوں نے جو بات بھی کیا تیلنگانہ کیوں لے کر امیت شاہ جی سے بھی ملنا ہوا پچھلے ہفتے اور میں سمجھتا ہوں کہ تیلنگانہ میں ٹی آر ایس کو اپنی جگہ دکھانا صرف بی جے پی کے ساتھ ہو سکتا ہے بی جے پی کے دوارہ ہو سکتا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ اس ٹی آر ایس کو ہٹانے کے موہم میں میں بھی ایک چھوٹا کاریا کرتا بن کر بی جے پی میں کام کرنے کا مجھے موقع ملا ہے میں دھنیواد دیتا ہوں سونوال جی کا اور سبھی جو ہمارے سینئر لیڈرز آئے ہیں تیلنگانہ سے ان سبھی کا جو پریم اور آدھر مجھے دکھایا ہے اور میں پوری محنت کے ساتھ ایک کاریا کرتا بن کر اگلی سرکار بی جے پی کے ہو اس میں ہم جان لڑانے کے لیے بھی تیار ہوں گے دھنیواد